لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ان میں آپس میں جھڑا ہو گیا کہ اس بچے کی کفالت کا ذمہ دار کون ہوگا حضرت علی کرم اللہ اجھو چاہتے تھے کہ وہ کفیل بنے حضرت جعفر چاہتے تھے وہ کفیل بنے حضرت زید چاہتے تھے وہ کفیل بنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ حق دار ہوں کیونکہ یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے حضرت جعفر نے فرمایا چاچا کی تو میرے بھی بیٹی ہے لیکن اس کے اوپر میرا ایک اور حق بھی ہے وہ یہ کہ اس کی خالہ میری بیوی ہے یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ مخترمہ ہے وہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ یہ دونوں بہنیں تو کہا بھئی اس پہ میرا حق یہ بھی ہے کہ اس کی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس پر میرا زیادہ حق ہے کیونکہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد جب معاخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا تھا تو حضرت زید بن حارسہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو بھائی بنایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں کیا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی کفالت میں اس بیٹی کو دے دیا اس بچی کو دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ خالہ کا درجہ ماں کی طرح ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب حضرات کی طرف تبسوانہ انداز میں دیکھا اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور حضرت جعفر سے فرمایا کہ تو میرے اخلاق اور خلقت کے مشابہ ہے اور حضرت زید بن حارسہ سے فرمایا کہ اے زید تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد کی جلد نمبر ایک میں روایت کیا ہے علاوہ ازی اس کو امام ابی دعود نے اس کو جلد نمبر دو سننے ابی دعود میں جلد نمبر دو پہ روایت کیا ہے